ہلو فرنڈز ویلکم ٹو می یوٹیوب چینل ہسپٹل دود بلوگ آج کا ہمارا ٹاپک ہے کینسر کو کیسے پہش جانے اور کینسر کے لکشن کیا ہے تو اگر آپ یوٹیوب پہ کینسر کے بارے میں انفرمیشن لینے جاتے ہیں تو آپ کو بہت ساری ویڈیوز دیکھنے کے بعد میں بھی صحیح انفرمیشن نہیں مل پاتی ہے تو ہماری کوشش ہے کہ ہم ایک ہی ویڈیو میں آپ کو کینسر کیا ہے کیسے ہوتا ہے اس کے لکشن کیا ہے اس کے بارے میں بتائیں گے اور بہت ہی آسان طریقے سے آپ کو سمجھائیں گے اس کے بارے میں تو بنے رہی ہیں ہمارے ساتھ میں ہماری ویڈیوز کو لائک ایڈ شیئر کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے کینسر ہے کیا؟ لوگ کینسر سے اتنا بھائبیت کیوں ہوتے؟ اور بیماری کا کیا مقصد ایسی کیا بیماری ہے کہ یہ اتنی پریشان کر دیتی ہے سب کو تو کام سب سے پہلے یہ آپ کو سمجھنا چاہیے یہاں سے شروع کرتے ہیں آج کا اپنا بات کرنے کا انداز کہ ہمارے شریر میں روز نئے سیل بنتے ہیں ملینز میں بنتے ہیں اور ہمارا جو جیون ہے وہ سیلز کے بننے اس کے آدھار پر ہی چلتا ہے نئے سیلز کا بننا اور نئے پرانے سیلز کا ختم ہو جانا یہ کریا ہماری ماں کے پیٹ سے شروع ہوتے اور ہمارے موت تک جاتی ہے یہ کریا چلتی رہتی ہے اب اگر کبھی کوئی خراب سیل بنا اور ایمیون سسٹم نے اسے نہ پہچانا اور وہ سیل اپنے حساب سے پیدا ہونا لگا جو سسٹم کے وپری چلا گیا اسے کینسر کہتے ہیں تو کینسر میں جو دیری ہوتی ہے پیدا ہونے کی وہ جب تک جسم کی چیزوں کو خراب نہیں کرنے لگے دباؤ کے کاراں خاص طور سے دباؤ کے کاراں خراب کرتا ہے تب تک کینسر کا پتہ نہیں ہوتا تو کینسر اکثر پایا جاتا ہے کہ سب لیٹ پیدا پتہ چلتا ہے لیٹ پتہ ہوتا ہے لیٹ سے مراد یہ ہے کہ وہ سٹیج فور میں چلا جاتا ہے سٹیج فور کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ چلا گیا شریر میں دوکٹر جانچ کراتے ہیں جب کینسر معلوم ہو جائے تو اس میں آج کی تاریخ میں ایک تو بائیفسی ضروری ہے بائیفسی ہوتی ہے کہ ہم نے اس جگہ کے پیس کو نکال کے مایکروسکوپ میں جانچ کری بائیفسی ضرور کرانا چاہیے بائیفسی سے کینسر پھیلتا نہیں ہے جنرل دھارنا یہ ہے کہ یار کینسر کو چھو گے تو بہت پھیل جائے گا لیکن چھونا کیا وہ تو مجبوری ہے جانچ تو کرنے ہی پڑے گی اس کے بغیر تو پتا چلے گا نہیں اور دوسری جانچ جو آج کی تاریخ میں اچھی ہے بائیفسی کے بعد میں وہ پیٹ سیٹی سکین ہوتا ہے پیٹ سیٹی سکین سے ایسی ہوتا ہے جیسے کہ ایڈیٹرہ ساؤنڈ ہوتا ہے کلر تو یہ سکین ہوتا ہے سیٹی کا جو کلر دیتا ہے کینسر کے سیلز کو اور کینسر جو ہے وہ آپ جلدی پکڑ سکتے ہیں کہ کینسر کہاں کہاں ہے جسم میں ایک ہی جگہ ہے دو تین جگہ ہے کس انٹینسٹی کا ہے بہت تیز پیدا ہو رہا ہے یا سرو گروئنگ ہے کافی حد تک یہ بتا دیتا ہے کینسر کو جلدی کیسے پکڑے جب ڈاکٹرز کے پاس آپ جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بھائی دیر ہو گئی تم بہت دیر سے آئے تو ہمیں تو پتا ہی نہیں تھا کہ ہم کب آتے ہیں ہمیں بہت دیر میں معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں کینسر ہو گیا وہ جب علاج کے لائق نہیں رہتا ہے یا جب ہم ہمیشہ بولتا ہوں پیلیٹیو کیئر میں مریض چلا جاتا ہے کہ خالی ہم اس کا صدھار کر سکیں کینسر کو ٹھیک نہ کر سکیں انتم شران کے والی باتیں ہوتی ہیں تب ہم پکڑتے ہیں کینسر ہے تو میں نے کچھ رولز بنائے ہیں آپ کو سمجھانے کے لئے میں وستار پوروک ان رولز کو سمجھاؤں گا کہ ہمیں گھنٹی کب بجھنا چاہیے ہمارے من میں کہ ہم جانچ کرا لیں کہ کہیں ہمیں کینسر تو نہیں ہو گیا اپنا شریر اگر خراب ہو رہا ہے تو اس پہ ضرور پیسہ خرج کیجئے صحیح سمجھ پہ کریں گے چین ہوگا یہ من سے بجار نکال دیجئے بلکل کہ کینسر لا علاج بیماری ہے ہم نے یوں کینسر لا علاج بیماری بنایا ہے کہ ہم انتم چرنم میں کینسر کا علاج رھوٹتے ہیں تو میں آپ کو تھیری ویکس رول بتاؤں گا ایک انگریزی میں ہم بولتے ہیں تین سبتہ کا رول کینسر میں کوئی بھی لکھچن شریر میں نیا پیدا ہو اور تین سبتہ تک رہے اور ٹھیک نہیں ہو کومن دوائیں لے لگا کے تو آپ ضرور اپنی اجاز کینسر سے ریلیٹڈ کرائیں موہ میں گھاو کا ہونا دات میں درد کا ہونا جو جائے نہیں اندر جڑ میں درد ہے ڈاکٹر کہہ رہا ہے ایک سیلے کر آیا اندر کچھ نظر تو نہیں آ رہا لیکن ہے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا پس ہے کہ کیا ہے یہ چیز موہ کے کینسر کے لیے جیب میں گھاو ہو گیا جیب کٹ گئی ہل ہل نہیں ہو رہی ہے جیب کٹی تو ہمیں لگا دانت سے تھی ہمارے ہم نے کٹ لیا دانت سے کٹ گئی یا کھانا کھاتے میں دب گئی لیکن تین سفتہ تک ہیل نہیں ہو رہی ہے ہمیں ماننا چاہیے کہ وہ دب ہی الگ بات تھی لیکن اس میں گھاو جو ہے ہو سکتا ہے یہ بیماری کا ہو مسوڑے کے اندر گھاو ہو جانا جو تین سفتہ تک ہیل نہ ہو ناک کا بند ہو جانا ناک کھلی نہیں رہی ہے گلے کا خراب ہو جانا آواز کا بیٹھ جانا تین ہفتہ تک تو اورل کیوٹی کے کینسر کے بارے میں بتاؤں ہم لوگ ان کو انگریزی میں ہماری میڈیکل بھاشا میں اورل کیوٹی کینسر بولتے ہیں جو گلے میں ہو مو کے اندر ہو جیب میں ہو دات کی جڑ میں ہو یا گلے کے بہت سے حصے ہیں ان سب میں کہیں ہو یہ اورل کیوٹی کینسر ہیں تو تین سفتہ کا رول آپ اپنے مان کے چلیے کہ تین سفتہ کا رول ہے میں نے ڈاکٹر صاحب کو دکھایا میری آواز ایک دم بیٹھ گئی تھی اب میری آواز نہیں کھلتی میں کیا جانچ کروں کہ یہ ایکسرے سے نہیں پتا چلے گا بائیپسی بھی غلط ہے کرنا چھیڑنا بھی خراب ہے اس کو میں کنٹراسٹ سی ٹی سکین کراؤں گا کنٹراسٹ سی ٹی سکین کنٹراسٹ ہوتا ہے ڈائی ڈال کے شریر میں انجیکشن دورہ ڈائی ڈالی گئی ریڈیولوجسٹ نے جانچ کری کنٹراسٹ سی ٹی سکین بولتے ہیں اس کو اس میں گلے کی گانٹھیں اگر متاثر ہوئی ہیں کینسر سے متاثر سے اردو کا لفظ ہے ہندی میں کہتے ہیں اگر اس کی وجہ سے وہ سوجی ہیں کینسر کی وجہ سے تو وہ نظر آ جاویں گی تو ہمیں وہ پتا چل جائے گا کہ جو بیماری ہے وہ ادھر ادھر تھوڑی بہت نظر آ رہی ہے اگلی جانچ پہ جائیں گے پھر اگلی جانچ پہ پیٹ سی ٹی سکین ہوگا پیٹ سی ٹی سکین ہمیشہ سیکنڈ سٹیج پہ کرنا چاہیے پہلی سٹیج پہ کنٹرا سی ٹی سکین ہونا چاہیے پھر پیٹ سی ٹی سکین ہونا چاہیے میں آپ کو اینٹی کے ڈاکٹر سے ملوانے کی صلاح بھی دے رہا ہوں لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے من کو کھول کے جائیے آپ اینٹی کے ڈاکٹر ساپ سے یہ کہیے کہ ساپ مجھے تین سپتہ ہو رہا ہے ڈاکٹر جمال نے یہ کہا تھا کہ تین سپتہ میں اگر ہو تو جانچ ضرور کرا لو تو وہ بھی یاد رکھیں گے کہ ہاں ہمیں جانچ کرانا چاہیے خالی دوائی کھاتے رہنے سے دوائی کھاتے رہنے سے آواز بیٹھ گئی ہے میری یا میرے اندر سے بلڈ آ گیا یا میرے موں میں سڑن ہو رہی ہے یا میرا موں کٹ گیا یا مجھے نمک مرچ بہت لگنے لگا یا میرا دات میں درد ہی نہیں جا رہا ہے ڈاکٹر درنتیز کہتے ہیں کچھ ہے نہیں تو یہ جانچ ضرور کرانا چاہیے ان سے کہیے ڈاکٹر صاحب لگ دیجئے میں کرا لوں گا کچھ پیسے ہوگا خرچہ ہے میں ضرور کرا لوں گا کوئی بری بات نہیں ہے اس سے بہتر ہے کہ جب آپ نے وہ جانچ کرائی کہ جب آپ چھے مہینے پرانی بیماری ہو گئی تو یہ اورل کیویٹی کینسر کی بات میں کر رہا ہوں اب ہم چھاتی روک پہ جاتے ہیں لنگ کی طرف چلتے ہیں لنگ کینسر بھی بھارت میں ہوتا ہے کومن نہیں ہے اچھی بات ہے بہت کومن نہیں ہے لنگ کینسر کم ہوتا ہے میرے اپنی پریکٹس کی بات کروں تو مجھے کم لوگوں میں کینسر لنگ کا ملتا ہے ہوتا ہے لیکن کم ہوتا ہے اس میں کیا مکھے لکشن ہوتے ہیں خانسی رہنا ساس پہ زور یا چھاتی میں درد نہ ساس پہ زور ہے نہ خانسی ہے صرف چھاتی میں درد ہے کمر میں درد ہو گیا پیچھے جائی نہیں رہا ہے تین ہفتے ہو گئے بڑا unusual ہوتا ہے وہ کینسر ہڈی میں چلا گیا پیچھے کی اسکیپولا میں چلا گیا وہاں سے جا کے اس نے درد شروع کر دیا لیکن وہ دیر سے گیا تین ہفتے میں usually کیا ہوگا کہ میں undress پہ ہوں گا کبھی کبھی میں سوتا ہوں گا تو میری آنکھ کھل جائے گی ساس نہیں آئے گی ایک دم سے اور یہ میں ڈرانے والے سیمٹمس نہیں بتا رہا بھائی آپ کو میں ڈرانے کی بات نہیں کر رہا میں ستر کرنے کی بات کر رہا ہوں میرا مکھ روپ سے دھارنا یہ ہے کہ بھارت میں مریضوں کو اللی پتا چلے تو کینسر ٹھیک ہو جائے گا آج اتنی دوائیاں ہیں کینسر کے سے ریلیٹڈ جن میں ہم کیمو تھرپی بولیں کیمو تھرپیز ہیں بہت اچھی کیمو تھرپیز آ گئی ہیں میں نے ہمیشہ تعریف کری کیمو تھرپی ادھورہ علاج ہے میں وہ بات پہلے بتا چکا ہوں وہ بات آج میں نہیں کروں گا لیکن شانت کرنے کو بیباری کو یہ دوائیاں ہیں سکھائی ہے بڑے اچھے ریڈیشنز آ گئے ہیں بہت قسم قسم کے ریڈیشن ہیں لوکلائزڈ ہے جنرلائزڈ ہے اتنے پرکار کے ہیں کہ میں آپ کو یہاں بتانے سے کوئی آپ کو آرسلی نکلے گا پھر ایمیونو تھرپیز میں ہم لوگ کام کرتے ہیں سیل تیرپی چین اس میں دولپ کرنا یہ بھی ہے تو لنگ کینسر میں مکھی روپ سے میں بتا رہا تھا کہ لکشن ہے پلٹ کا آ جانا کبھی مو سے کھاسی کا رہنا درد کا رہنا اور یہ سمٹمز جو تکلیف ہے ہماری یہ تین سپتہ لے چکی ہے بھائی ہم ٹی بی کی جانچ کرائیں لیکن ٹی بی کی دوا کھانے سے پہلے ہم کنٹراز سی ٹی سکین بھی کرا لیں لنگ کا اور ہمیں دیکھ لیں کہ لنگ میں کوئی دھبا ایسا تو نہیں ہے جو کینسر کا روپ دھرن کر رہا ہو یہ بہت اہم بات ہے اور نیچے چلتے ہیں پیٹ کی طرف آتے ہیں اب ہم لنگ کے نیچے جائیں گے تو ہمارا ابڈومنل کیوٹی ہم بولتے ہیں میڈیکل لینگویج میں کہ پیٹ کے اندر کی اماشہ جو ہیں اس میں سٹمک آتی ہے سپلین آتی ہے لیور آتا ہے انٹسٹینز آتی ہیں نیچے کا دھڑاتا ہے یہ سب ابڈومنل کا کیوٹیز میں آتا ہے اس میں بھی تین ہفتے کا رول ہے ڈائریا ہو جانا ٹھیک نہیں ہو رہی قبض کا ہو جانا ٹھیک نہیں ہو رہا ایسا قبض جو ہمیں رہتا تو تھا لیکن اب بہت زیادہ ہے اوپر اس ابڈومنل کیوٹی میں ایک اسو فیگس آتی ہے جو فوڈ پائی بولتے ہیں اس کا کینسر بھی بہت جلدی پکڑنا چاہیے اس میں مکھ روپ سے تکلیف ہوتی ہے کہ جب میں کوئی ایسا بڑی چیز موٹی چیز کھاؤں گا تو مجھے پانی کا سہارہ لینا پڑھ رہا ہے وہ فس رہا ہے ہمیں سترک ہو جانا چاہیے کہ یہ آج فسا ہے پھر میں دیکھا کھا کھو کے ارے بھائی پھر ایک ہفتے بعد دھگ رہا ہے نہیں بھائی بھی فس رہا ہے تو ہمیں اس کے لیے بھی انڈوسکوپی کی جانچ تو میں یوں نہیں بولوں گا اس میں بھی ہمیں کانٹراس سیٹی سکین کافی حد تک مدد کرتا ہے تھوریکس کا بولتے ہیں اس کو اسو فیگس فوڈ پائپ کا دیکھنا اسٹمک کینسر میں اسٹمک کا کینسر ہے تو بھوجن جو ہے وہ بھاری لگے گا آپ اگر پیٹ پہ ہاتھ رکھے دیکھیں کہ ہو سکتا ہے آپ کو لگے پیٹ سخت ہو گیا ہے پیٹ میں بہت سختی سی آگئی ہے یا قبض رہنے رگا ہے پخانہ صاف نہیں ہوتا صبح ہم صاف ہی نہیں کر پاتے پیٹ کو یا ہم بار بار جا رہے ہیں ٹائلیٹ کو یہ لکشن ہے بہت بیماریوں کے لکشن ہیں لیکن ہمیں رول آؤٹ کرنا ہے کروس کر کے کہ ہمیں کینسر نہیں ہے یہ بہت ضروری ہے ایک بار ہم نے تیہ کر لیا ہاں کینسر نہیں ہے کینسر پھر نہیں ہوگا اگر ہم نے صحیح طریقے کی جانچ کر لی جس میں کینسر نہیں نکلا تو پھر کینسر نہیں ہوگا پھر ہم تین مہینے تک اپنا علاج کر سکتے ہیں اور بھی ٹیٹمنٹ پروٹرکوال ڈیفائن کیا جائے تو جو کینسر کے ڈاکٹرز ہوتے ہیں وہ یوزولی کمیٹی بنا کے ٹیٹمنٹ کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں ہم کینسر بورڈ بڑے کینسر کے ہسپتالوں میں ہوتا ہے کہ کینسر بورڈ بیٹھ کے ترہ کرتا ہے کہ کینسر میں کیا ٹیٹمنٹ کیا جائے تو وہ بورڈ ہوتا ہے اس پہ تین رنگ کے جسے ٹیٹمنٹ ہیں سرجری ہے کیمو تیرپی ہے ریڈییشن ہے تو یہ پتہ کرنا پڑتا ہے کہ بھائی اس سٹیج پہ پہلا ٹیٹمنٹ کیا کریں گے دوسرا کیا کریں گے تیسرا کیا کریں گے اور یہ بورڈ بھی ڈیٹرمنٹ کرتا ہے کہ کینسر میں اب اس کا ٹیٹمنٹ کا لکش کیا ہوگا ٹیٹمنٹ ہمیں کہاں تک بینفیٹ کرے گا یہ بھی مریض کو بتایا جاتا ہے اس کی فیملی کو بتایا جاتا ہے کہ ہم یہ کر سکتے ہیں ٹیٹمنٹ کیا کریں گے